نمسکار شریف ارزند کے جریبال جی کا ایک بیان دیکھنے کو ملا جو کی بہتی دکھت تھا انہوں نے جس طرح سے اس فلم کا مزاق ہوڑایا وہ اپنے آپ میں ایک اپمان جنک وقتوی تھا ایسا ان کے جیسے کسی نیتا کو نہیں کرنا چاہیئے تھا حالانکہ وہ اپنے اپنے جو ان کے ویرود میں نیتا ہے جو ان کے ویرود میں پولٹیکل پارٹی ہے اس کا مزاق ہوڑانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن فلم کی آڑ میں انہوں نے ایسا کیا بات ٹیکس فری ہونے کی تھی کہ دلی میں ٹیکس فری کیا جائے یہ ان کی اچھا ہے یا ان کی ٹیم کی اچھا ہے وہ ٹیکس فری ہو یا نہ ہو لیکن یہ کہنا کی یوٹیوب پر دکھا دو تو فلم فری ہو جائے گی اور سب لوگ دیکھ لیں گے یہ ایک بھدہ مزاق تھا اور جس دھنگ سے انہوں نے کہا جس دھنگ سے انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا اس میں اپمان تھا ان لوگوں کیلئے جن کے اوپر یہ فلم بنی ہے میں خود ایک کشمیری پندیت ہونے کے ناتے ان کے اس سٹیٹمنٹ سے بہت آہت ہوا ہوں اور آشر اور حیرانی سے بھرا ہوں کہ ان کے جیسا ایک قداوار نیتا اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیسے دے سکتا ہے فلم جنہیں پسند نہیں ہیں اور فلم کو جو صرف کشمیری پندیتوں کی پوائنٹ او ویو سے ایک فلم مان رہے ہیں وہ کوئی دوسری فلم بنا سکتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے یہ سٹیٹمنٹ دیش کے پردھان منتری جی نے بھی ایک وقت تفہ میں دیا تھا کہ جنہیں یہ فلم پسند نہیں ہیں وہ اپنے طرح سے کشمیری کی سمسیہ کا ایک الگ رخ سماج کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اپنے پسند کی ایک فلم بنا سکتے ہیں ان کے پاس وہ آسادی ہے لیکن اس فلم نے جو کام کیا ہے اس کی پہلے سرانہ تو ہو 32 سال لگے یہ بات کہنے کے لیے کہ کشمیری پندیت کس طرح سے وہاں سے بھگائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو نرسہار ہوا ہے کتنے لوگوں کی بلی دی گئی ہے کتنے محلاؤں کو ریپ اور ان کے ساتھ اتیачار ہوئے ہیں جو نیوز کبھی دکھائی نہیں گئی کبھی سنائی نہیں گئی آم ہندوستانی پڑھا لکھا ہندوستانی بھی اس بات سے ونچت رہ گیا تھا کہ اصلی خبر کیا ہے آج ہم سے ہمارے دوست پوچھتے ہیں کیا ایسا ہوا تھا کیا ایسا ہوا تھا کشمیری پندیتوں نے گھر گھر جا کر اپنی باتیں اپنی ویتھا کتا نہیں سنائیں کیونکہ شرم کے مارے کیا کہیں لیکن جب آپ کسی ڈیموکرائٹک سیٹ اپ میں ایک سٹیٹ دوارہ پروٹیکٹیڈ سٹیزن ہوتے ہیں اور تب بھی آپ کی بات آپ کی ویتھا سنائی نہیں دی جاتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے دبایا جاتا ہے تب یہ بڑی دکھت بات ہو جاتی ہے یہ ایک ٹراجڈی بن جاتی ہے لیکن نیچر کا جیسے انتظام ہے نیچر کا جیسے لاؤ ہے کوئی بھی سچی چیز بہت دیر تک دبائی نہیں جا سکتی ہے اور یہ تو دیوی کرپا ہے کہ مسٹر ویویک اگنی ہوتری جو کی سوئے میں ایک کشمیری پندیت نہیں ہے ان کے مادھیم سے ایک ایسی شاندار فلم منی ہے جو نہ صرف کشمیری پندیتوں کے دکھ پر آدھاریت ہے ان کے ساتھ گھٹی ہوئی سچی گھٹناوں پر آدھاریت ہے بلکہ یہ ایک بریلینٹ سینیمیٹک ورک ہے یہ فلم میری نظر میں آسکر کے جانے لائک ہے اس فلم میں سینیمہ کے سارے آیام بڑے شاندار طریقے سے ایکسپریس ہوئے ہیں چاہے وہ کتھا کہانی ہو پٹ کتھا ہو کیمرہ ورک ہو یا پھر ایکٹرز کی پرفارمنس ہو انوپم کھیر جی کا لا جواب کام ہے بھاشا سنگلی نے بہت اچھ کوٹی کا بھینے کیا ہے اس کے علاوہ دوسرے کلاکار جیسے جو ٹیرریسٹ کا رول کر رہا ہے جو خود ایک کشمیری بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے مستر چنمے جس نے ایک مکہ آتنگوالی کی بھومی کا نبھائی اس نے کتنا ریسرچ اور کتنی محنت کی ہے ایز این ایکٹر اربند کجریوال جی کو یہ سب دیکھنا چاہیے ایک فلم بنانے کی پیچھے کتنی محنت لگتی ہے یہ معمولی کام نہیں ہے آج کے سمجھے میں یہ سب سے مہنگا آٹ ہے اور سب سے اچھ کوٹی کا آٹ ہے کتنے ساری شلپ فلم میکنگ میں انوال ہوتے ہیں اربند کجریوال جی کو فلم میکنگ کے بارے میں اور کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا ہوگا اگر وہ کسی فلم شوٹنگ کا حصہ بنے تب وہ اس طرح سے فلم کی کھلی نہیں اڑاتے ایکٹرز کا ریسرچ تو ہے ہی رائٹر ڈیریکٹر مستر اگنی ہوتری نے کتنا لمبا پرائیمری ریسرچ کیا ہے اور خود وہ بھکت بھوگی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے کاؤشل سے اپنے کرافٹ سے اپنی سمجھ سے اتنا اچھا ریسرچ ورک کیا ہے کہ وہ لوگوں کے دل کو چھو گیا آج اسی اسی ورش کی بڑی مہلائیں انہیں دعائیں دے رہی ہیں آشروات دے رہی ہیں اور جب وہ کبھی ملتے ہیں تو ان کے پیر چھوے جاتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کشمیری پندت سمودائے ویسے بھی اپنی بودھک شمتہ کے لئے جانا جاتا ہے اپنی ودوتا کے لئے جانا جاتا ہے وہ آسانی سے کسی کی ودوتا کو سویکار نہیں کرتے لیکن ویویک اگنی ہوتری نے جس طرح سے فلم بنائی ہے ہم سبھی نے اس کے اس ریسرچ ورک پر بیسٹ فلم کو نہ صرف سراہ ہے بلکہ ہم اس کی بھوری موری پرشنسہ کر رہے ہیں اور ہم گریٹفل ہیں میں ویقتک روپ سے گریٹفل ہوں کہ یہ کام تو میں کرنا چاہتا تھا چونکہ میں فلم ورلڈ سے جڑا ہوا ہوں میرے پاس دھیر ساری کہانیاں ہیں ابھی بھی لیکن ہم نہیں کر پائے اور مستر ویویک اگنی ہوتری نے نہ صرف اس بات کو کہا بلکہ ان کی سکرپٹ میں اتنے سارے دوسرے اینگلز بھی ہیں اتنے سارے دوسرے آیام ہیں جو ہم تو شاید سوچ بھی نہیں پاسکتے تھے لیکن انہوں نے اس کو انوال کیا اس کو رکھا اور فلم بہت کسی ہوئی فلم ہے اور فلم ایک بڑی آلہ درجے کی اچھ کوٹی کی فلم ہے جو کی سب کو دیکھنی چاہیے اور ایک سفید پوش نیتا میرے پرسنل نظروں میں مسٹر عربند کیجریبال جی آج تک ایک سفید پوش نیتا کے روپ میں اُبھرے ہیں وہ آم آدمی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ڈیموکریسی میں ویسے بھی لیڈر جنتا کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو جنتا کی آواز ہوتا ہے تو یہاں پانچ چھے لاکھ کشمیری پنڈتوں کی آواز کو ان کے ایموشن کو ان کے سنٹیمنٹ کو ارون جی نے یوں ہی بھولا دیا یوں ہی ان کے دماغ سے یہ نکل گیا کہ آپ کا یہ سٹیٹمنٹ کتنے لوگوں کو ہتاش کر سکتا ہے جو لوگ آج خوش ہیں اس بات سے کی فلم آئی ہے ان کے دکھ درد کی قطعہ سامنے آئی ہے ان کے اوپر کیا اثر ہوگا آپ کے اس سٹیٹمنٹ کا اس لوس سٹیٹمنٹ کا ایک نیتا کو اس طرح کا لوس سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے بہت لوگ تو آکروش سے بھرے ہیں بہت کشمیری پنڈت تو خصے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں تو ارون جی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے اس سٹیٹمنٹ نے لاکھوں کشمیری پنڈتوں کے من کو دکھ پہنچایا ہے ان کا حردہ دکھی ہوا ہے اس بات سے کیونکہ کوئی بھی نیتا جب اپنی بات کہتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں اور پھر اسی ٹریک پر سوچنا شروع کرتے ہیں دوسری بات انہوں نے جو کہی کہ مطلب اپنے رائیول اپنینٹ پولٹیکل لیڈر کا مزاق خوراتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا یہی راجنیتی ہے کیا آپ راجنیتی میں اس لئے آئے تھے کہ یہ فلم کے پوسٹر لگانے ہیں فلم کو پرموٹ کرنا ہے یہ بھی بہت آشری سے بھر دینے والی بات ہے کہ یہ قداوار نیتا ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کلا جیون کا انگ ہے کلا سے ہی سنسکرتی بنی ہے آج تک اتحاس دیکھئے کلاوں نے ہی تو سنسکرتی کو بنایا ہے اور اگر ہم اس کو سویکار کریں یا نہ کریں دنیا بھر میں آج بھی جو سنسکرتی ہے وہ فلمی سنسکرتی ہے ہمارے پورانے جو کلایں ہیں وہ بس کسی طرح سے جیویت ہیں لیکن جو مکھے دھارا کا کلچر ہے وہ تو فلم سے ہی پربابت ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ الگ بات ہے مینسٹریم سینما ورلڈ کتنا اچھا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ الگ بات ہے لیکن اس فلم میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں اس میں ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہم کرٹیزائز کر سکیں یہ نہ صرف ایک اچھے سینما کو درشا رہا ہے بلکہ یہ کمرشلی بھی سکسیسفل ہوا ہے تو فلم اگر اس طرح سے بنائی جاتی ہے تو وہ کمرشلی بھی سکسیسفل ہو سکتی ہے اور اگر کوئی بڑا نیتا کوئی سرکار اس طرح کی فلم کو پرموٹ بھی کرتی ہے انکریج کرتی ہے ٹیکس فری کرتی ہے تو یہ تو وہ اچھا کام کر رہی ہے اس طرح کی فلموں کو ٹیکس فری ہونا ہی چاہیے اس طرح کی فلموں کو انکریجمنٹ ملنی ہی چاہیے یہ کہیں سے بھی ایک طرفہ فلم نہیں ہے یہ کشمیری پنڈت ایکسکلیوزیو کشمیری پنڈتوں کے پوائنٹ آف یو سے بنی فلم ہے اور انہی کے دکھ درد کو اس میں دکھایا گیا ہے چونکہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور مزیدار اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک یہ دکھایا نہیں گیا تھا جو بات آج تک چھپائی گئی ہے اس بات کو اگر فلم کے ذریعے آرٹ ورک کے ذریعے سب کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو اس کی پرشنسہ ہی ہونی چاہیے 99% لوگ اس کی پرشنسہ ہی کر رہے ہیں جنمانس میں ایک سہلاب کی طرح یہ فلم آئی ہے اور اس کا اثر ہو رہا ہے تمام ایکٹرز کی پرشنسہ ہو رہی ہے رائٹر ڈریکٹر کی دھیر ساری تاریف ہو رہی ہے تو ہمیں اس فلم کو ایک well made film commercially well made film کے روپ میں رکھتے ہوئے اس کی تاریف ہی کرنی چاہیے اس فلم کی برائی کر کے آپ فلم criticize نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس سمودائے کو تماشا مار رہے ہیں پھر سے جس سمودائے کی زندگی کے ساتھ ہوئے حادثوں پر یہ فلم based ہے آپ کو ان پانچ لاکھ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا جن کو یہ فلم represent کر رہی ہے اگر کوئی اسی ورش کی بوڑی محلہ فلم کے رائٹر ڈریکٹر کے چرنس پرش کر رہی ہے تو ذرا سوچئے اس کے دل میں کیا کیا ہے اس فلم نے کشمیری پندیت آج تک اس بات سے بھی دکھی رہے ہیں کہ ان کی بات آج تک کہیں پہنچی نہیں ہے اس فلم نے انہیں وہ سکھ دیا ہے وہ خوشی دی ہے وہ cathartic release دیا ہے کہ اب وہ شان سے اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ سکتے ہیں سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں دیکھو تم لوگ غلط تھے یہ من سوچو کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگے ہیں فلم بتا رہی ہے کہ کس طرح سے بھگائے گئے ہیں فلم بتا رہی ہے کہ کس طرح سے نرسہار ہوا ہے کس طرح سے ڈر کا ایک ایسا ماحول create کیا گیا کہ بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا میں بار بار اپنے ساتھیوں سے مطروں سے سٹورنٹ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ فلم اگر نہیں ہوتی تو کشمیری پندیتوں کا جیون جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے لیکن یہ فلم آئی ہے اور اس نے ایک نئی کھڑکی نیا دروازہ کھولا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ صرف ایسا دروازہ نہیں ہے کہ آپ اتحاس کے پنوں پر فلم بنائیں بلکہ آپ میننگفل سینما بنا سکتے ہیں کسی ہوئی سکرپٹ کے ساتھ اور بہترین ابھینے کے ساتھ بینا جھوٹ موٹ کا رومانس دکھائے ہوئے بینا فلمی گانے ڈالے ہوئے بینا وہ پیڑوں اور ندی اور سمدر کے بیچ میں ڈانس کرتے ہوئے نائک نائکاؤں کو دکھاتے ہوئے اس کے بغیر بھی بہت اچھی فلمیں بن سکتی ہے اس فلم نے یہ کر کے دکھایا ہے اور اس فلم نے یہ سندیش بھی دیا ہے اور ایز ا پولٹیکل لیڈر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ فلم ورلڈ کو بھی اپنا سمائے دیں فلم ورلڈ ایک امپورٹنٹ ورلڈ ہے فلم انڈسٹری ایک امپورٹنٹ انڈسٹری ہے چونکہ یوہاں کا اچھیتن من فلمیں ہی بناتی چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں تیرہ چودہ پندرہ سال سے ہی فلموں سے پربھاویت ہوتے ہیں گیت اور نرط سے پربھاویت ہوتے ہیں اور ان کا من ویسا بنتا جاتا ہے جس طرح کے فلمیں وہ دیکھتے ہیں اگر فلم کے کنٹنٹ پہ ایک نیا چینج آ جائے کہ وہ انسپیریشنل موٹیویشنل اور انلائٹننگ فلم بنائیں تو اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اس سے تو سمات صدار ہو ہی جائے اور ایک بات عویم کیجریوال جی پر لاغو ہوتی ہے وہ جب ایک لیڈر کے روپ میں ہمارے بیچ سے اٹھ کے سامنے آئے وہ ایک بیوروکرائٹ رہے ہیں اور انہیں بہت کچھ معلوم ہیں کہ سرکار کیسے چلتی ہے اور اندر بیوروکرائٹ کیسے چلتی ہے ان کی ایک پستک بھی آئی سوراج اور وہ غریبوں کے اوہلت سماج کے نمائندے کے روپ میں اسٹیبلش ہوئے تو کیا اس طرح کے لیڈر کو یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ ہی کے دیش میں پانچ چھ لاکھ لوگ اس طرح سے پیڑت رہے ہیں جہاں تکلیف ہے وہاں اس طرح کے نیتا کو سامنے آنا ہی چاہیے ہر معاملے میں اگر پولیٹیکل لیڈرز صرف ایک دوسرے کی کھچائی کرتے رہے ایک دوسرے کے اوپر چھینٹا نہیں ہے ڈیموکرٹک سیٹ اپ اس سے خراب ہو رہا ہے ہوتا جا رہا ہے بے شک ہم ڈیموکرٹک سیٹ اپ میں جی رہے ہیں لیکن یہ کیسی ڈیموکرسی ہے جہاں زیادہ تر نیتا آپس میں لڑتے جگڑتے ہی رہتے ہیں اگر کوئی دوسری پارٹی کا بھی نیتا یا پوری پولیٹیکل پارٹی جنہتہ کے بھلائی کے لئے کوئی کام کرتی ہے جنہتہ کی ایموشن کو انڈرسٹین کرتے ہوئے کوئی ایکشن لیتی ہے تو دوسری پارٹی کے نیتا کو بھی سراہنہ کرنی چاہیے یہ ضروری ہے آپ نے ایسا بھی کہا یہ پارٹی کے دے رہی ہے کام کر رہی ہے اور گراس روٹ لیویل پہ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے ایک اچھی فلم کو سپورٹ تو ملنا ہی چاہیے اور بینہ ایسی سنستھاؤں کے سپورٹ کے کوئی فلم آگے کیسے بڑھ سکتی ہے تو بات سماعب کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کی آپ کا بکتہ بھڑا دکھد تھا اس سے دکھ کا ہی ایک طرح سے سنچار ہوا ہے اور میرا سجھاب ہے آگن جی سے کہ وہ اپل اجائز کریں ان کے جیسے نیتا کو یہ شبہ نہیں دیتا انہیں اپنی بات کو سپشت کرتے ہوئے ایک اور ویڈیو بنا کے بھیجنا چاہیے سوشل میڈیا پہ کہ ان کا مقصد کشمیری بندیتوں کے سینٹیمنٹ کو ٹھیش پہنچانے کا نہیں تھا ان کا کیا مقصد تھا اگر وہ اس کو جسٹیفائی نہ بھی کریں لیکن اس بات کو کلیر کریں کہ وہ کشمیری بندیتوں کی ایموشن کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے تو یہ بات ان کی طرف سے آئے گی تو بہت اچھا رہے آج کی بات یہیں سماکت کرتا ہوں لیکن میں آنے والے کچھ ویڈیوز میں کشمیر پر اور بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ میرے آس پاس بہت ساری لوگ ہیں جو کشمیر سے جڑے سوال کرتے کہ کیوں وہاں ایسا ہوا اس کا اتحاس کیا رہا ہے اور کشمیری پندیتوں کے ساتھ ہی اس طرح کیوں ہی ہے اور کیا اس کا کوئی سیلوشن ہے یا نہیں تو کشمیر فائلز نے اس فلم نے دروازے کھول دی ہے کہ کشمیر صرف اس فلم سے اتنا ہی ہوا ہے کہ ایک وشیش کمیونٹی کو کشمیری پندیت کمیونٹی کو بڑا اچھا لگا کہ دکھ کی بات سامنے آئی یہ اچھا لگا کہ ایک ریلیز ہے چھاتی میں جو تھنڈک پڑتی ہے دکھ کی لمبے افساد کو جھلنے کے بات ویسا ہوا ہے کہ اتھارٹک ریلیف ہے اور کشمیری پندیت کو اس سے اور کوئی بینیفٹ نہیں ملا ہے اور نہ ملنے والا ہے وہ امید بھی نہیں کرتے لیکن آپ کے دکھ کی بات اس طرح سے سامنے آئی ہے یہ بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ خابل تعریف ہے اور